اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین نبا خانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج بات کرنے والے ہیں اسپرم کاؤنٹ کو ہائی کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے آپ نے بہت سی دوائے استعمال کری ہوں گی لیکن بار بار آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں دوکٹر سے دوائے استعمال کر لی فلاں حکیم سے کر لی بڑے بڑے حکیم و طبیبوں سے نسخیں استعمال کر لیے کئی کئی سال تک دوائے کھا لیے لیکن اسپرم کاؤنٹ نہیں بڑھتے تو یہ بڑی پریشانی ہے کیونکہ شادی صدا حضرات سال دو سال گزر جائیں بچے تب نہیں ہوتے تو بڑی گھر میں انمن ہوتی ہے جھگڑے بن رہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان تو ان سارے جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے ان ساری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسپرم کاؤنٹ بڑھا کے صحیح سالم اور اچھی خاصی میاں بیوی کے درمیان کی زندگی گزارنے کے لیے آج میں آپ کو بہت ہی قیمتی توفہ دینے والا ہوں اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں اور جو بندے نئے آتے ہیں یار وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ بھائی آپ بھی جرہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو خوب خوب شیئر کریں تاکہ سبوں کا بھلا ہو جائے جو ضرورت مند حضرات ہیں سبوں کا بھلا ہو جائے اور آپ کمنٹ کر کے پیارا سا کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں چلی بات کر لی جائے کون کونسی چیزیں آپ کو لینی ہے اس پر ہم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے تو اس میں پہلی چیز آپ کو لینی ہے سفید موسلی اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے جوہر خوسیہ اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے جوہر سین اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے سو گرام موسلی لیا اس کا پاورڈر بنا کے چھان کے رکھ لیا سو گرام سفید موسلی کے پاورڈر میں آپ نے ایک دس گرام کسی سی جوہرے سین کی ایک دس گرام کسی سی جوہرے خوسیہ کی اس میں شامل کر کے جوہر رکھ لینا ہے مکس کر لینا ہے پھر اس میں سے آپ کو میکس میم چار سے پاس گرام صبح ناستہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے شام کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ پریشانی آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ